نیلم ویلی روڈ اور یہاں سے آگے ایس کام اور یو فون کا نیٹ ورک ہی اویلیبل ہوتا ہے اور جب بھی نیلم ویلی کی سیر کو آئیں تو ایس کام کی سیم ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ نوسیری گاؤں سے آگے ایس کام کے علاوہ اور کوئی نیٹ ورک اویلیبل نہیں فرنز آپ سے میری ایک روپیسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا لائک نہیں یا پلیس آپ سبکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اب بات کرتے ہیں نیلم جیلم ڈیم کی نیلم جیلم ڈیم جو کہ پاکستان کے پانچ بڑے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا زیر زمین بجلی کا منصوبہ ہے اور اس کا نبے فیصد حصہ بلندو بالا پہاڑوں کے نیچے تمیر کیا گیا ہے اور ایک دریا کو دوسرے کے نیچے سے گزارا گیا ہے اور ازار کشمیر کے دارہ حکومت مظفر آباد کے مضافت میں نیلم جیلم ہیڈرو پاور پراجیکٹ تمیر کیا گیا ہے اس ڈیم کی مجموعی پیداوار 999 میگا ویگا وارٹ ہے نیلم جیلم ڈیم چار یونٹ پر مشتمل ہے اور ہر یونٹ کی پیداوار 242.25 میگا وارٹ ہے نیلم جیلم ڈیم انجینین کا شاکار ہے یہ ڈیم 60 میٹر اونچا اور 125 میٹر لمبا ہے سارا کنکریٹ سے تیار شدہ ہے ڈیم تقریباً 64 کلومیٹر کی سرنگیں کھود کر تیار کیا گیا ہے اور سرنگوں کے ذریعے پانی کو پاور ہوس تک پہنچایا گیا ہے اور بعد میں پانی کو درائے جیلم میں خل کر دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس ڈیم کو نیلم جیلم ڈیم کہا جاتا ہے ڈیم زفرہ بار سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے 2008 میں اس منصوبے کی تعمیر شروع ہوئی کئی سالوں کی تخیر کے بعد اپرل 2018 میں پہلا جنیٹر چلایا گیا اور پورا منصوبہ اگست میں مکمل ہوا اور 13 اگست 2018 کو نیشنل گریڈ کے ساتھ ہم اہنگ ہوا اور اب 6 جلائی 2022 سے یہ ڈیم ٹیکنیکل فارڈ کی وجہ سے بند ہے اس منصوبے سے سالانہ تقریبا 55 ارب سے زائد کی آمدن ہوگی اس کی ہیڈریس ٹرنل 28 شارعہ 5 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا پہلا حصہ 19 شارعہ 6 کلومیٹر لمبی دو سرنگوں پر مجتمل ہے اور آگے جا کے ایک ٹرنل میں تبدیل ہو جاتا ہے جو تقریبا 8 شارعہ 94 کلومیٹر لمبی ہے یہ منصوبہ تقریبا 515 ارب روپے کی لاغت سے مکمل ہوا روڑ کے ساتھ ساتھ درائے نیلم زورو شور سے بہر ہے یہ سارا علاقہ لاش گرین درخت پلندو بالا پہاڑ اور قدرزی مناظر سے بڑا ہوا ہے نیلم جیلم ڈیم کے بعد چلہانہ سیکٹر آتا ہے وہ یہاں چیک پوسٹ پہ آپ کو اپنی انٹری کروا کے پاس لینا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے موسیقی 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 اس وقت ہم چلحانہ ویلج پہنچ چکے ہیں جو کہ ایک کراسنگ پوائنٹ ہے ازاد کشمیر پاکستان والی سائٹ پہ چلحانہ ویلج ہے اور دوسری سائٹ پہ ڈیٹ وال ویلج دریائی نیلم کے اوپر ایک چھوٹا بریج ہے جس جگہ سے ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپس میں ملتے تھے لیکن حلاق خراب ہونے کی وجہ سے یہ بریج عارضی طور پر بند ہے یہ سامنے بہت یہ خوبصورت وادی ہے جو کہ ٹیٹوال گاؤں کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ٹیٹوال گاؤں میں جی وہ بالکل سامنے انڈین چیک پوسٹ ہے جہاں پہ فلائگ لگا ہوا ہے انڈیا کا اور یہ ساتھ ہی اس کے نیچے جو چلہانہ کراسنگ پوائنٹ کا بریج ہے اس چھوٹے پول کے ذریعے دونوں سائڈوں کے مقامی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اسی پول کے ذریعے ملنے کے لیے آتے جاتے تھے اور اس گاؤں کے لوگ بدقسمتی سے دو حصوں میں ڈوائیڈ ہو چکے ہیں پاکستان والی سائڈ چلہانہ ویلج اور انڈین ٹیٹوال ویلج آتے ہیں دو ہزار انی سے یہ کراسنگ پوائنٹ بند ہے اس کی وجہ سے دونوں سائڈ کے مقامی لوگ اپنے رشتہ داروں سے اب نہیں مل سکتے دو ہزار ایک سے دو ہزار انی تک مقامی لوگ پرمنٹ کے ذریعے ایلو سی کی دوسری سائڈ پر اپنے ریلیٹیو سے ملنے جاتے تھے اور وہ بلکل فری ہوتا تھا اور اس علاقے چلہانہ اور ٹیٹوال گاؤں کے لوگ دریا کے دونوں کناروں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتے کر سکتے تھے لیکن اب یہ بھی بلکل بند ہے یہ یہاں زیادہ تا لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں یہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے موسم اور بھی خوشگوار ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دریا کا پانی بھی کافی گدلہ اور تیز ہے اور دوسری سائٹ پر بڑے ہی پیارے اور خوبصورت ریزورٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور اب ہم آپ کو مزید اس علاقے کے بھی چیک کرواتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ بکس میں کومنٹس بیج کر ضرور بتائیے گا اور اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا ہوسٹ آمیر اور آنے والی میری نیو ویڈیو جو کہ کشمیر ٹرپ پہ ہے ضرور واج کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی